ہمارے درس میں آپ کو آخری میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر کے اندر میں نے ذکر کیا پچاس سال کے انہی جو میرا ساتوہ درس تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے اس میں دو انتقال ہوئے تھے ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ کا اس لئے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا حضرت سعودہ بنت زمعہ سے رمضان میں انتقال ہوا تھا اس کے اگلے مہینے آپ نے نکاح کیا تھا اب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں آپ کی عمر کے پچاسوے سال کی شوال کی کون سے مہینے کی شوال کا مہینہ پچاسوہ سال اب اللہ جی نبوت کا دسوہ سال رہے گا آپ کی زندگی کا پچاسوہ سال رہے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مکہ کے اندر آپ کے جو دو سب سے بڑے سپورٹر تھے جن کے ویسے کفار مکہ کو کچھ بولنے کے پہلے سوچا کرتے تھے تھوڑا ان کو ڈر تھا کہ ابو طالب سامنے کھڑے حضرت خدیجہ چونکہ مال والی تھی دولت والی تھی سردار تھی اس نے کہیں نہ کہیں ان دونوں کا آپ کو بڑا سپورٹ تھا اب ان دونوں کے انتقال کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر دعوت دینے کا ارادہ کیا مکہ سے باہر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا ارادہ کیا تو آپ کو اپنے قریب میں سب سے اچھی جگہ جو نظر آئی تھی وہ تھی طائف دیکھیں ایک نام لکھ لیجئے طائف کیا نام تھا طائف طائف کی خاصیت یہ تھی کہ اس دور کے اندر بھی اور آج کے دور کے اندر بھی وہاں پر بڑے پیسے والے لوگ رہتے ہیں اونچی جگہ ہے مطلب پہاڑی علاقہ ہے تھنڈک وہاں پر ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے اور وہاں پر اس دور کے اندر بھی بڑے پیسے والے لوگ رہا کرتے تھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دسوہ سال اور آپ کی عمر کا پچاسوہ سال طائف کا سفر کا اپنے ارادہ کیا اس کے لئے آپ اپنے ساتھ اپنے غلام زید بن حارسہ کو لے گئے کس کو زید بن حارسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا اس کے لئے اپنے ساتھ اپنے غلام زید بن حارسہ کو لیا اور آپ وہاں پر گئے ایک قبیلے کو دعوت دینے کے لئے جو قبیلہ وہاں رہا کرتا تھا اس کا نام تھا قبیلہ سقیف سا قا یا فا سقیف سقیف یہ قبیلے کا نام ہے جو وہاں پر رہا کرتے تھے وہاں رہنے والوں کو سقفی کہا جاتا تھا سقیفہ سے سقفی کہا جاتا تھا تو سقیف نام کا قبیلہ وہاں پر رہا کرتا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیا طائف کے سفر پر آپ جاتے ہیں آپ کا مقصد یہ تھا کہ مکہ والے ایمان نہیں لہ رہے ہیں میری بات نہیں سن رہے ہیں صحابہ کو تفلیف دے رہے ہیں تو میں نیا موقع تلاش کروں نئی جگہ تلاش کروں وہاں پر اپنی انرجی کو اور کتنا ویس کروں گا ٹھیک ہے وہاں تو میں کام کری رہا ہوں ساتھ ساتھ میں مجھے نئے پلیسز دعویٰ کے لیے کھلنا چاہیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جب کسی جگہ پر دعوت کا کام کرے اور وہاں کام مشکل ہو جائے تو اسے نئے پلیسزی دعوت کے تلاش کرنے چاہیے ایسا نہیں کہ اپنی انرجی کو ریگولر انہی لوگوں میں لگاتا رہا ہے جو اسے اور پریشان کریں بات نہ سنیں ٹھیک ہے ان میں بھی محنت کرے پر نئے لوگ بھی اسے اپنی دعوت کے لیے تلاش کرنا چاہیے دوسرا مقصد اللہ کی نبی اسلام کا تلاش جانے کا یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے ذرا بڑے اور پیسے والے لوگ آپ کے سبورڈر بن جائے آپ تلاش کیوں گئے تھے اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ دو وجہ اس کی بتا سکتے ہیں پہلی وجہ یہ کہ آپ تلاش گئے تھے کیونکہ دعوت کا نیا پلیٹ فارم آپ کو تلاش کرنا تھا دوسری وجہ آج چاہتے تھے کہ اسلام کی تقویت کے لیے کچھ بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں اور تائف کے اندر بڑے پیسے والے لوگ بڑے سٹیٹس والے لوگ رہتے تھے اس لیے آپ دعوت دینے کے لیے تائف گئے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حد کی دعوت کے لیے ہمیں بڑے لوگوں کو اسپیشلی ٹارگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ جب بڑے لوگ آتے ہیں تو دعوت کا کام آسان ہو جاتا ہے پیسے والے آ جائیں تو مجدی کی تعمیر مدرسوں کی تعمیر کام اچھے سے ہو جاتے ہیں اس لیے آدمی کو اپنی دعوت کے اندر جہاں غریبوں کو دیکھنا چاہیے وہیں امیروں کو دیکھ کر الگ سے ٹارگیٹ بنا کر انہیں بھی دعوت دینا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائف کا سفر کرتے ہیں وہاں پر دعوت دینے کے لیے زید بن حیرسہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں وہاں جو قبیلہ لہا کرتا تھا اس کا نام سقیت تھا اب وہاں پر آپ گئے اور آپ نے تین لوگوں کے سامنے دین پیش کیا تائف کے تین مشہور سرداروں کے سامنے آپ نے کیا پیش کیا اسلام کو پیش کیا اب ان تین سرداروں کے نام کیا تھے عبد یا لیل پہلا نام لکھئے عبد یا لیل عین بے دال یا علیف یا علام یہ لام عبد یا لیل لکھا نام دوسرا نام مسعود تیسرا حبیب تینوں نام لکھیں عبد یا لیل مسعود اور حبیب ان تین سرداروں کے سامنے آپ نے دین پیش کیا کہ عبد یا لیل میں دین لے کر آیا ہوں حق کا حق کا دین لائیا ہوں سچائی کا مذہب لائیا ہوں میری بات کو قبول کروں میں ایک اللہ کی طرف بلانے آیا اس نے انکار کر دیا مسعود کو کہا اس نے انکار کر دیا حبیب کو کہا اس نے بھی انکار کر دیا تینوں نے اپنے اپنے جھوٹے ریزن بگا دیا پر انہوں نے انکار کر دیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تقریباً دس دن تک رہے کتنے دن پہلے تو آپ نے عام لوگوں کو سرداروں کو دعوت دی بڑے لوگوں کو دعوت دی جب انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ نے کس کو دعوت دینا شروع کی عام لوگوں کو دعوت دینا شروع کی عام لوگوں تک دعوت مہنچانے کے لئے کتنے دن وہاں پر رکے آپ دس دن تک آپ وہاں پر رکے دعوت دیتے رہے اخیر میں نتیجہ ہی نکلا کہ کوئی یہ جو کفار تھے یہ جو ناماننے والے تھے طائف والے وہ آپ کے منکر ہو گئے آپ کے دشمن من گئے اب انہوں نے کیا کہ آپ کو گانیاں دینا شروع کر دی آپ کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا اب آپ کو یہ لگا کہ یہاں پر دعوت قبول نہیں ہونے والی آپ وہاں سے واپس جب نکلنے لگے تو انہوں نے بدماشوں کو پیچھے لگا دیا کس کو بیچھے لگا دیا بدماشوں کو آپ کے بیچھے لگا دیا انہوں نے مارا پیٹا پتھر اتنے مارے اتنے مارے کہ آپ کے جسم اتھر سے خون بھی کر آپ کی جوتیوں میں جمع ہو گیا کہاں جمع ہو گیا تھا آپ کی جوتیوں کے اندر خون جمع ہو گیا اگر آپ روایت اٹھا کر دیکھیں تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3231 صحیح بخاری حدیث نمبر 3231 3231 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ بتائیے اہود آپ نے غزو اہود کے بارے میں کسی نے سنا ہے غزو اہود کے بارے میں سنا ہے غزو اہود وہ غزوہ جس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے آپ بڑے پریشان ہو گئے تھے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بتائیے غزو اہود سے زیادہ کوئی سخت دین آپ کے اوپر آیا تو آپ نے کہا میرے اوپر وہ دن کونسا تھا تائف کا دن کونسا دن جب میں وہاں پر گیا دعوت دینے کے لئے گیا لوگوں کو دین بتایا انہوں نے میری باتوں کو قبول نہ کیا قبول نہ کرنا تو نہ کرنا انہوں نے کیا کیا میرے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا کس کو لگا دیا بدماشوں کو لگا دیا یہ میرے پیچھے آئے انہوں نے مجھے پتھروں سے مارا پتھروں سے اتنا مارا کہ خون بہ کر میری جوتیوں کے اندر جنگ گیا اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اسی عالم کے اندر تھا اچانک مجھ پر غشی تاری ہو گئی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے حضرت جبریل امین کو پہاڑوں کے پرشتوں کے ساتھ بھیجا کس کے ساتھ بھیجا پہاڑوں کے پرشتہ آیا ایک پرشتہ تھا پہاڑ کا پرشتہ اسے لے کر بھیجا انہوں نے آپ کو اٹھایا اور آ کر کہا کہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ہم تائف والوں کو دو پہاڑ کے بیچ میں رکھتر کیا کر دیتے ہیں پیز دیتے ہیں گچل دیتے ہیں خدم کر دیتے ہیں آپ بولو کیا کرنا ہے اب سوچئے ہم جیسے لوگ کیا کریں گے اگر کوئی دعوت کے راستے میں تقلیق دے پتھر مارے گالیاں دے تو ہم برداشت کریں گے بدلہ لیں گے موقع ملے گا چھوڑیں گے ہی نہیں اس کو پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیسا رحمت اللی العالمین بنایا تھا کیسا رحمت النرمی والا بنایا تھا کتنا نرم دل بنایا تھا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی کی نرمی کی ایک مثال دیجئے دے سکتے ہیں آپ تائف کا واقعہ پلکل دے سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ سے جب یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو ہو تو ہم پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کو رکھیں اور پیز دیتے ہیں آپ نے کہا کہ نہیں بل ارجو ان یخرج اللہ میں ایسا نہیں چاہتا ہوں تم انہیں مت مارو میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ ایمان نہ لاتے نہ لائیں پر ان کی نسلوں کے اندر تو توحید اور رسالت پیدا کر دیں دیکھ رہے ہیں آپ کی دعا جو پتھر مار رہے ہیں گالی دے رہے ہیں آپ ان کے لئے کس چیز کی دعا کر رہے ہیں ہدایت کی کس چیز کی دعا ہدایت کی دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ ان کے لئے جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں برا بلا بول رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ تعالی میں یہ دعا مانگتا ہوں تو ان کو ہدایت دے دے ان کو صحیح راستہ بتا دے انہیں توحید بتا دے اللہ کے نبی سلم نے جب یہ دعا کی پرشتے وہاں سے چلے گئے اللہ کے نبی سلم کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک آج بھی عرب کے اندر سب سے زیادہ پیسے والے لوگ تائف میں رہتے ہیں اور سب سے زیادہ عالم بھی تائف میں پتا ہے کوئی عرب کے جتنے مشہور بڑے بڑے علماء ان کا کہیں نہ کہیں تعلق کسی نہ کسی قبیلے سے جو تائف کا رہنے والا ہے یہ اللہ کے نبی سلم کی دعا تھی کیا تھی آپ کی دعا تھی تو اس سے پتا چلتا ہے آپ کو کئی چیزیں اس سے پتا چلی اس تائف کے واقعے سے جس میں ایک چیز یہ پتا چلتی ہے کہ سرداروں کو بھی دعوت دینا چاہیے بڑے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے کیونکہ ان کے دعوت میں آنے سے دعوت کا کام آسان ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ پتا چلی اللہ کی نبی کا صبر کیا پتا چلا اللہ کی نبی کا صبر جسے آپ سے کوئی پوچھے تائف کے واقعے سے تم نے کیا سیکھا تو ہم بتائیں گے کہ دعوت کے لئے سرداروں کو چھننا چاہیے دوسری بات اللہ کی نبی کا صبر پتا چلا کہ آپ کتنے صابر تھے اور آپ جیسے ایک بار سمجھا ہے نیمانہ میں گستہ آجاتا ہے برا لگ جاتا ہے نعراض ہو جاتے ہیں چھوڑ دو اس کچھ کے حال پہ سننے والا نہیں ماننے والا نہیں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر تم کوئی تمہیں پتھروں سے مارتا اور خون زہر بھی کر دے تب بھی تم دعوت کا کام مت چھوڑنا تیسری چیز رہا چلی اللہ کی نبی کی دعا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لئے بھی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے اپنے دشمنوں کے لئے یہاں تو ماباب کے لئے دعائیں نہیں نکلتی بھائی بہنوں کے لئے دعائیں نہیں نکلتی دوستوں کے لئے دعائیں نہیں نکلتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لئے دعا کرتے تھے اپنے دشمنوں کے لئے دعا کرتے تھے تو ہمیں بھی دشمنوں کے لئے دعا کرنا چاہیے اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عداس کا واقعہ کس کا واقعہ پر یہ واقعہ صحیح نہیں ہے میں آپ کو یہ واقعہ سیکھ اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کہیں سنیں تو آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے جب یہ اللہ کی نبی اسلام ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو یہ باغ تھا آپ سے سن لیجے گا اس واقعے کو قریش کے دو کفار مکہ کے دو لڑکوں کا یہ باغ تھا وہاں پر انہوں نے اللہ کی نبی کو جب خون کی حالت میں دیکھا گرچہ آپ کے دشمن دے پر کہیں نا کہیں قریشی تھی اس لئے آپ سے محبت جاک پڑی اور اس کے بعد وہ اپنے غلام عداس کو بھیجتے ہیں کس کو بھیجتے ہیں عداس کو بھیجتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس وہ آتے ہیں آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی اسلام پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو عداس تو وہ جگہ کا نام بتاتے ہیں نئینوہ سے کہاں سے نئینوہ اور نئینوہ سے ایک نبی تھے بتا سکتے ہیں نام حضرت یونوس مچھلی والے نبی حضرت تو طاجب میں پڑھ جاتا ہے کہ ان کو کیسے پتا ہے یونس بن متا کہا وہ نبی میں بھی نبی وہ بھی نبی وہ میرے بھائی تھے عدداز جیسے ہی یہ بات سنتا ہے آپ کا سر چومنے لگتا ہے آپ کا ہاتھ چومنے لگتا ہے آپ کا پھر چومنے لگتا ہے جیسے ہی عمل دور سے وہ دونوں دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھو تمہارا غلام بھی گیا کیا ہوگیا تمہارا غلام بھی گیا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا پر یہ پورا واقعہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے پر جب بھی لوگ طائف کا واقعہ بیان کریں گے تو یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں اور بعض ہمارے سلفی علماء کی لکھوئی کتابوں میں عداس کا واقعہ ملتا ہے پر یہ واقعہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو آپ کے لکھوایا نہیں ہے چیز آپ کو بتایا ہے کہ کوئی واقعہ بتایا تاکہ آپ کو یہ چیز دھیان میں رہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے طائف والوں کو سمجھایا انہیں دین بتایا اب انہوں نے آپ کا دین نہیں مانا سوچی آپ کو کبھی تکلیف ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی کی نہیں بھئی ایک نبی ہیں لوگ بات نہیں مان رہے بتا ہمارے تکلیف ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے تکلیف ہوئی ہوگی برا لگا ہوگا آپ کا دل بیٹھ رہا ہوگا کیا ہو گیا وہاں سے چل کر آپ تھوڑی آگے بڑے ایک جگہ آتی ہے نخلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہیں وادی نخلا میں آتے ہیں تو وادی نخلا کے اندر بیٹھ کر آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں کیا کرنے لگتے ہیں تو یہاں پر وہ عظیم واقعہ ہوا جسے ہم جنات کا اسلام قبول کرنا بولتے ہیں جنات کا اسلام قبول کرنا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ کیا ہے ایک تو سورہ احقاف سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 31 سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 31 اور ایک اور سورت میں ذکر ہے بتا سکتے ہیں دیکھو ایک اور سورت جہاں جنوں کے اسلام کا ذکر ہے سورہ جن مشہور سورت ہے سورہ جن جس کے اندر لا ترہا اقتداء کے اندر کہتا ہے قلوحیہ علیہ انہو استمعانا فرم من الجن فغالو انہا سمعنا قرآن ناجابا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کہہ دیجے مجھ پر وحی کر کے اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ جب آپ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے کچھ جنات نے آپ کے قرآن کو سنا اور اسلام قبول کر لیا کیا کیا تو سوچئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا تھا کہ جب آپ طائف سے غمزدہ ہو کر نکلے کہ لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو اللہ نے کن کو اسلام دے دیا جنات کو اسلام دے دیا یعنی آپ کا سفر قبول ہوا کی نہیں ہوا قبول ہوا کی نہیں ہوا تو اس کا پتا چلتا ہے کہ ایک دائی کو اپنے سفر کے اندر اگر دعوت میں آسانی نہ ملے تو بھی ٹینچان کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ بہتر جاننے والا ہے کیسے اسے دین پہنچانا ہے کس تک دین پہنچانا ہے کس طریقے سے پہنچانا ہے وہ اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے وہ خود انتظام کرنے والا ہے اس لئے ایک مومن کو کبھی بھی دعوت کے لائے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعوت قبول نہیں ہوئی اس نے میری بات کو نہیں سنا جنات نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا یعنی آپ کی قرآن کے آیتوں کو سن کر اسلام قبول کر لیا لیکن ایک پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں شاء اللہ آپ کو پتا جنات آئے چلے گئے سن لیا اسلام قبول کر لیا پر آپ کو پتا آپ کو کس نے بتایا کس نے بتایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورة جن کے اندر بتایا کہ سنیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وعی کر کے یہ بتایا کہ جنات نے قرآن کو سنا یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ انہیں پتا نہیں جا انہیں بتایا کس نے اللہ رب العالمین نے یعنی ستاری تو طاقت اور قدرت کس کے اختیار میں ہے تو اسلام جنات اسلام قبول کرتے ہیں اسی سفر کے راستے میں جنات کے اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا تھا جنات کے اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا تھا سب سے بہلا فائدہ اللہ کی نبی کو تسلی اللہ کے نبی کو کیا دینا تسلی دینا دوسرا آپ کے سفر کے مقصد کو پورا کرنا بھائیتی لمبی ٹریولنگ کی دن رکھے تو کچھ فائدہ ملنا چاہیے نا تو آپ کے سفر کے مقصد کو پورا کرنا سفر کے مقصد کو پورا کرنا اور تیسری چیز یہ بتانا کہ اسلام جو ہے انسان اور جنات دونوں کے لئے اسلام مذہب کس کے لئے انسان اور جنات اور اللہ کے نبی نبی ہیں کس کس کے لئے انسان اور دونوں کے لئے نبی ہیں یہ بات بتانا مقصد سے تین فائدہ یاد رہیں گے آپ کو کوئی پوچھے کہ جنات اسلام لائے اس کا فائدہ کیا تین فائدہ بتا سکتے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تائف گئے وہاں دعوت دی دعوت نہیں مانی جنات نے اسلام کو قبول کیا اب جب آپ واپس مکہ آنے لگے تو آپ کو ٹینشن ہو گئی کیا ٹینشن ہو گئی کہ یہاں پر تو سارے دشمن بنے بیٹھے ہیں اب میں ایک بار تائف چلے گیا ہوں دعوت دینے کے لئے ان کو پتا چلے گا تو یہ اور زیادہ برا حل کر دیں گے تو اب میں مکہ میں کیسے جاؤں کیا کروں مکہ میں اب میں کیسے جاؤں تو اس کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عربی میں ایک لفظ بولتے ہیں جوار کیا بولتے ہیں جوار جوار کہا جاتا ہے کسی کو ساتھی بنانا کسی کو ساتھی بنانا عرب کے اندر ایک عجیب چیز یہ تھی کہ جیسے اگر کوئی دشمن ہے دشمن کو اگر کوئی پناہ دے دے تو اس دشمن کو آپ مار نہیں سکتے اگر کسی نے پناہ دے دی ہو تو کیا کر سکتے ہو آپ مار نہیں سکتے ہو اگر کوئی اسے پناہ دے دے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ اب اگر مکہ میں انٹری کرنی ہے تو کسی کو اپنا ساتھی بنانا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا کسی بڑے آدمی کو اپنا ساتھی بنانا پڑے گا تو اس کے لئے آپ کو تلاش کرنا پڑے گا مکہ میں کیسے آؤں کیسے انٹری کروں مدددار تلاش کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ نے تین لوگوں پر بات رکھی تھی کسے لوگوں پر سب سے پہلے اخنص بن شریق اخنص بن شریق نام لکھا آپ نے اخنص بن شریق کے پاس آپ نے خبر پہنچائی کہ میں مکہ آنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سپورٹر بن جاؤ مکہ میں یہ اعلان کر دو کہ اب یہ میرے ساتھ ہیں میرے جوار میں ہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہ دے گا تو اخنص بن شریق نے منع کر دیا کیا کیا منع کر دیا پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کہا سوہیل بن عمر کو سوہیل بن عمر سوہیل بن عمر کو آپ نے کہا کہ بھئی تم مجھے جوار دے دو ساتھ دے دو تاکہ میں مکہ میں انٹری کرلوں میری مدد کر دو اس نے بھی کیا کیا انکار کر دیا اخیر میں آپ نے کہا تیسرا شخص جس کو آپ نے کہا تھا متعم بن عدی متعم بن عدی متعم بن عدی کو آپ نے کہا کہ میں مکہ آنا چاہتا ہوں تم میرے سپورٹر بن جاؤ تو متعم بن عدی نے کہا کہ میں آپ کا سپورٹر ہوں کیا ہوں میں آپ کا سپورٹر ہوں جیسے ہی آپ نے کہا اور اس نے مانا متعم بن عدی کا آبا کے اندر جاتا ہے اور قریش کے سامنے چھلا کر کہتا ہے کہ اے قریشی لوگوں سنو یہ آپ چاہیں تو ارخو المختوم میں مل جائے گا سیرت ابن حشام میں جملے مل جائیں گے وہ اس نے جا کر کہا تھا متعم بن عدی نے جا کر کہا کہ قریش والوں سنو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوار دے دیا ہے سپورٹ دے دیا ہے اب انہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے اور یہ صحیح نہیں کہ اکیلے گئے متعم بن عدی نے اپنے لڑکوں کو رشتہ داروں کو برے خاندان کو جمع کیا تلوار لے کر سب دائے اور ہم نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دے دیا ہے اب اگر انہیں کوئی تکلیف دے گا تو ہمیں تکلیف دے گا جب آپ کو اس کی مدد کا یقین ہو گیا تو آپ مکہ کے اندر انٹری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مکہ میں انٹری کی مکہ کے اندر آپ آئے مکہ میں آنے کے بعد آپ نے کعبہ کا تواف کیا تواف کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر گئے اور گھر تک یہ لوگ برابر آپ کے ساتھ میں رہے آپ کو سپورٹ دیا اسے جوار عربی کے اندر کہا جاتا ہے اب اس سے ہمیں کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ دعوت کے لائن میں کسی سپورٹر کا ہونا ضروری ہے جب آپ کمزوری محسوس کرے تو سپورٹ لینا کوئی برائی والی بات اب بتائیے ایک چیز آپ یہاں کبھی غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے سپورٹر کی ضرورت تھی اگر آپ چاہتے تو اللہ کو بولتے اللہ فرشتہ ہی نازل کر دیتا کہ نہیں کرتا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ لے کر امت کو سکھا رہے ہیں کہ تمہیں جب پریشانی آئے تو اکیلے کام مت کرو کسی کو اپنا ساتھی بنا لو کسی کو اپنا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساڑھی طاقت اور اختیار والے جو چاہتے اللہ آپ کو عطا کر دیتا اس کے بعد آپ سپورٹ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم بھی سپورٹ لے سکتے ہیں ہم مدد لے سکتے ہیں مدد لینا کوئی بری بات نہیں ہے مدد لینا کوئی بری بات نہیں ہے اس لئے مدد لینے کے اندر شرمانہ نہیں چاہیے دعوت کے راستے پر مدد لینا چاہیے اچھا بتائیے آپ کے پہلے کوئی نبی ہیں جنہوں نے مدد مانگی تھی سپورٹر مانگا تھا ما شاء اللہ کس نے مانگا تھا کس کو مانگا تھا کیا نام تھا ہم تھا ان کے سامنے آپ یہ مثال ضرور لکھے گا کہ جوار کے بارے میں اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آپ بول رہے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ مانگا آپ کو سپورٹ کی کیا ضرورت ہے تو آپ سے پہلے بھی نبی نے سپورٹ مانگا ان کا نام حضرت بوسا اور سپورٹ میں کس کو مانگا تھا حارون کو کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں دعوت دینے زرہ فیرون کو جا رہا ہوں فیرون ہے سوپا پاور بہت بڑا آدمی ہے بہت برا آدمی ہے بہت تخلیط دینے والا آدمی ہے آپ ذرا حارون کے ذریعے میری مدد کر دو کس کے ذریعے مدد کر دو وشدود بیعظری اس کے ذرا میری مدد کر دو اسے نبی بنا دو تو اللہ رب العالمین نے حارون کو بھی کیا دے دی تھی نبوت عطا کر دی تھی اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا دیا تھا سپورٹر بنا دیا تھا اسی طریقے سے ایک جوار ایک مدد مانگی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بازیں اللہ کے نبی سلام کے باز حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مدد مانگی تھی کس سے ابن الدگنہ علیف بانون ابن الدگنہ علیف لام دال غین نون گولتا دکھا نا ابن الدگنہ سے ابو بکر صدیق نے جوار مانگا تھا کہ بھئی مکہ میں آ رہا ہوں دعوت دینے کے لئے مکہ میں رہنا ہے مکہ والے بہت پریشان کر رہے ذرا میری مدد کر دو تو ابن الدگنہ نے جب یہ قریش کے سامنے کہا کہ میں نے ابو بکر صدیق کو اپنا سپورٹ دے دیا قریش کیا کہتے ہیں آپ سے قریش کہتے ہیں ٹھیک ہے تُو نے سپورٹ دے دیا چلے گا پر ایک شرط یہ ہے کہ ابو بکر صدیق مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے گھر میں نماز پڑھیں گے کہاں نماز پڑھیں گے یعنی عبادت قرآن جو بھی ان کو کرنا ہے کہاں پر کریں گے گھر میں کریں گے مسجد میں آ کر نہیں کریں گے اب ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے تو اسنی تیز آواز میں پڑھتے کہ مشرقین کی ساری عورت بچے آپ کے گھر کے سامنے آ جارہے ہیں قرآن سننے کے لئے آپ کی تلاوت سننے کے لئے جب یہ بات کفار قریش کو پہنچی تو انہیں بڑا گصہ آیا کہ ہم وہاں روک رہے ہیں تو ہمارے گھر والے مسلمان ہو جائیں گے ٹینشن کے مارے پھر ابن الدگنہ کو بلایا اور کہا کہ تمہارے ساسی کو بولو کہ گھر میں دھیرے آواز میں پڑھے کیسے پڑھے دھیرے آواز میں پڑھے اب ابو بکر صدیق کے بعد ابن الدگنہ نے آ کر کہا کہ بھائی تم دھیرے پڑھا کرو تو آپ نے کہا کہ آج سے میں تیرے سپورٹ کو تجھے واپس کرتا ہوں میں اللہ اور اس کے نبی کا سپورٹ لے تھا کیا کہا تھا تیرا سپورٹ واپس اب کس کا سپورٹ مانگ رہا ہوں میں اللہ اور اس کے نبی کا یعنی میں قرآن سے دور ہونے والا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کی لائن میں سپورٹر مانگو پر ایسا سپورٹر نہیں جو آپ کو دینی سے روک دے ہوتے نا کئی بات سپورٹر ایسا تھا ارے بھائیہ اگر کرنا ہے نا ابھی تو چھوڑو ابھی اچھا ٹائم نہیں چل رہا دین کی بات کرنا چھوڑ دو دعوت کا کام چھوڑ دو ایسے لوگوں کو سپورٹر سپورٹر اس کو بناو جو دین میں مدد کرے اس کو مت بناو جو دین کے کام سے روک دے یہ باتیں آپ ان پوائنٹس پر گوھر کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتانا لکھ پا رہے ہیں آپ اس کو یہ مقصد ہے ہمارا یہی صیرت پڑھنے کا مقصد ہی ہے ہمارا کہ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں ورنہ سننا مقصد نہیں ہے ہمارا اب لکھوا ہے ابو وقر صدیق کو کس نے جوار دیا تھا ابن الدغنہ نے اور سپورٹ جب دیا اور کہا کہ قرآن دھیرے پڑھو کام دھیرے کرو تو چاہتی ہے ابو وقر صدیق نے واپس کر دیا کہ جاؤ تمہارا سپورٹ تم کو واپس میں اللہ اور اس کے رسول کے سپورٹ سے راضی ہوں کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے اب یہ سب کون سی عمر چل رہی ہے آپ کی پچاس سال مہینہ میں نے کون سا بتایا تھا شوال کا شوال کے بعد مہینہ کون سا آتا ہے عربی میں مہینوں کے نام بولی ہوتا ایک بار محرم سے محرم سے بولی جی محرم سفر ہاں 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 رجت شابان رمضان پھر شوال زلقاد اور زلحج زلقاد زلحج کے مہینے میں کون سی عبادت کرتے ہیں لو حج کی عبادت حج کی عبادت ہوتی ہے کی نہیں تو اس دور کے اندر چونکہ حج کا جو اس سسٹم میں نے طائف کا یعنی تواف کرنے کا حج کا یہ تو بہت پرانا سسٹم ہے کب سے چلے آ رہے تھے لو اب اللہ کے نبی سلم جب شوال کے مہینے میں گئے طائف والوں کو دعوت دینے یہ سارا معاملہ ہوا اب زلقاد کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ حجی آنا شروع ہو گئے کیا ہونا شروع ہو گئے حجی آنا شروع ہو گئے تو آپ نے اس حج کو کیا کیا دعوت کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کیا آپ نے بولا اتنے سارے قبیلیں یہاں پر آئیں گے سب لوگ آنے والے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت کو دعوت کے لیے استعمال کرنا چاہیے تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور حج کا جب موسم آتا ہے جتنے قبیلیں وہاں پر حج پر آتے ہیں آپ الگ الگ سے مل کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے کیا کیا کرتے تھے جس میں سے آپ دو تین قبیلوں کے مشہور نام لکھ لیجئے جن کو آپ نے دعوت دی تھی بنو قلب بنو قلب لکھا قلب کعب لامبا قلب اس کے بعد بنو حنیفہ بنو حنیفہ ایک لکھئے بنو عامر بنو عامر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زلقات کے مہینے کے اندر جب حاجی آنا شروع ہوئے آپ نے اب دعوت کا ارادہ کیا اب ایک ایک کے پاس جاتے دین بتاتے دین سمجھاتے اور اسی دور کے اندر دو مشہور شخصیتوں نے اسلام قبول کیا تھا ان دونوں کے نام لکھئے ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری مشہور نام سنا اپنے صحابی کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تفیل بن عمر الدوسی تفیل بن عمر الدوسی تفیل بن عمر الدوسی حاتم تائی کا نام سنا ہے کسی نے وہ سخی آدمی تھا وہ اسی دوست قبیلے کا تھا تفیل بن عمر الدوسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ سنا مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے سنا کہ مکتہ کے اندر کوئی آیا ہے دین کی بات بتاتا انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ چیک کر کے آؤ کونے کیا ہے کیونکہ ابو ذر غفاری کی بڑی عزت تھی مدینہ کے اندر آپ وہاں جاتے ہیں بھائی چیک کر کے آکے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا تو بولے کہ ایسا آدمی ہے جو لوگوں کو حلال کی طرف بلاتا ہے اور حرام سے روکتا ہے یہ جا کر جب بتایا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر کیا قبول کر لیتے ہیں اسلام یہ اسی دور کی بات چل رہی ہے آپ کے پچاسے سال کی عمر کی بات چل رہی ہے یہ کیا کرتے ہیں آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں ایک انٹریسٹنگ واقعہ تھا تفیل بن عمر الدوسی کے اسلام کا اس واقعے کو میں ڈیٹیل سے رکھ رہا ہوں تھوڑی تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کے بات رہے اور یہ بھی بتا رہے کہ کفار مکہ کیا کیا سادشے کیا کرتے تھے اسلام سے روکنے کے لیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی باؤنڈری پہ بیٹھ جاتے کہاں بیٹھ جاتے باؤنڈری پہ اور جو بھی اندر آتا اسے بولتے کان میں روئی لگا لو کیا کرو کان میں روئی لگا لو کیونکہ مکہ کے اندر ایک بددین آیا اس کی بات سنو گے تو بہک جاؤ گے ہمارے ہم بولتے قرآن پڑھو گے تو بہک جاؤ گے ان کی سنو گے تو بہک جاؤ گے اور ان کی سنو گے تو بہک جاؤ گے اپنے ہی سسٹم چلتا ہے کہ نہیں تو یہ سسٹم دینے والے کون کفار مکہ کونے دینے والے کفار مکہ کا سسٹم تھا کہ ان کی سنو گے تو بہک جاؤ گے اب انہوں نے کیا کیا تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے اندر آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ سنو مکہ کے اندر جا رہے ہو صرف تواف کرنا کعبہ کے آس پاس ایک آدمی ملے گا کچھ پڑھتا ہو اس کی بات کو بالکل مجھ سننا اور کان میں کیا کر لو روئی لگا لو اب تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان پر روئی لگا لی کان پر روئی لگا کر میں تواف کرنے لگا تواف کرتے کرتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی کچھ پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے ایک آدمی اور یہ کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ذرا ذرا سی آواز تو کلام بڑا اچھا لگا کلام بڑی خوشی محسوس ہوئی تو میں اس کلام کو سننے کے لئے اب میرے دماغ میں کیا بات آئی کہ میں اتنا پڑا لکھا میں قبیلے کا سردار میں شیر شائری اور عربی زبان کو جاننے والا ایسا کیسے کوئی آدمی مجھے بہکا دے گا وہ کیا کرتے ہیں کان سے دونوں روئی نکال دیتے ہیں اور جیسے ہی نکالتے ہیں اور اللہ کا کلام سنتے ہیں اور انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے کوئی آپ سے سوال کرے حضرت عیسیٰ کے پاس معجزہ تھے حضرت مصرح کے پاس معجزہ تھے اللہ کے نبی کا معجزہ کون سا ہے قرآن آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے اصلاح معجزہ دیا جو ختم ہونے والا وہی اللہ کے نبی کے پہلے جتنے نبی آئیوں کا معجزہ نبیوں کے ساتھ کیا ہو گیا ختم ہو گیا پر اللہ کی نبی کا معجزہ کب تک باقی رہے گا قیامت تک باقی رہے گا تو یہ آپ کا موجزہ تھا قرآن جیسے ہی طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں چونکہ وہ عربی کے جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں یہ سچا کلمہ ہے یہ سچی بات ہے یہ اللہ کی بات ہے اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی فریب نہیں ہے اور وہ فوراں اسی جگہ پر کیا کرتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں اب جیسے ہی طفیل بن عمر الدوسی اسلام قبول کرتے ہیں کفار مکہ ان کو مارنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو طفیل ان کو ایک دھمکی دیتے ہیں کیونکہ طفیل تھے دوست قبیلے کے اور دوست قبیلے سے گیہوں آیا کرتا تھا کیا آتا تھا گیہوں سارا ادھر سے مکہ آیا کرتا تھا کہا اللہ کی قسم اگر ایک ہاتھ مجھ پر اٹھائے ایک دانہ گیہوں تمہارے پاس نہیں آئے گا دھمکی دی کیا دی کہ اگر ایک دانہ گیہوں کا نہیں آنے دوں گا گئے میرے اپر ہاتھ اٹھایا تو سارے ڈر گئے گھبرا گئے اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا تو اس دور سے یہ کام شروع ہوا کہ دین مکہ کے کہاں جانے لگا اب باہر جانے لگا دوست قبیلے پہنچ گیا اب ازر غفاری کی دعوت کے ذریعے مدینہ پہنچ گیا اب کیا ہوا مکہ سے نکل کر یہ دعوت آس پاس کے علاقوں میں جانے لگی شہروں کے اندر جانے لگی یعنی آپ کی پچاسی سال سے دعوت مکہ سے کہاں جانے لگ گئی تھی باہر بھی جانے لگ گئی تھی اس دور کے اندر ہچ کے سفر کے اندر دوست قبیلے والے بنو کلم بنو حنیفہ مدینہ کئی علاقوں کے لوگوں نے اسلام سنا اور کئی علاقوں کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو اس عمر کے اندر آپ کا اسلام عام ہونے لگا اور یہی وہ آپ کی عمر تھی جس میں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تھا نکاح کے وقت اللہ کے نبی سلام کی عمر کتنی تھی پچاس یا اکاون اکاون کا سٹارٹنگ یا پچاس سال حت عائشہ صدیقہ کی عمر جانتے ہیں کتنی تھی نکاح کے وقت چھ سال کتنے سال چھ سال اور آپ کی جب بیدائی ہوئی آپ کی عمر کتنی تھی نو سال نو سال صحیح روایت کے اعتبار سے نو سال اب ہمارے ہندوستانی کلچر میں یہ سمجھ میں آتی ہے آتی ہے سمجھ میں کئی مستشرقین نے اس پر اعتراض کیا اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی سلام کو نعوذ باللہ رنگلہ رسول تک کتاب لکھ کر لوگوں نے کہا کیونکہ وہ عرب کے حالات کو نہیں جانتے عربی قبیلوں کے اندر یہ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کا پہلا رشتہ تھا اور جبکہ اللہ کے نبی کا رشتہ آپ نے کیا بھی نہیں تھا آپ تر رشتہ پہنچایا گیا تھا آپ سے پہلے بھی حضرت عائشہ کو ایک نکاح کا پیغام آ چکا تھا یعنی اللہ کے نبی سلام نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی کوئی عمر والا مسئلہ نہیں تھا یعنی عرب کے اندر عربی قبیلوں کے اندر پہاڑی علاقوں میں گرم کھانے کی وجہ سے بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں ان کے نکاح جلدی ہو جاتے ہیں اور آج تک یہ دستور چل رہا ہے کہ مہاں پر عمر کا بہت زیادہ لحاظ نہیں پایا جاتا بڑے سے چھوٹے کی چھوٹے کے بڑے سے نکاح کرنے کو وہ لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے بزرگ اور علماء سے لوگ اپنی جوان بچیوں کی شادی کروا دیتے ہیں خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کن سے نکاح کیا تھا حضرت علی کی بیٹی سے کن سے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کس نے کیا تھا عمر بن خطاب نہیں کتنی عمر کا ڈیفرنس رہا ہوگا اور اس زمن کے اندر ایک بات جب کوئی اعتراض کر رہے تو اسے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی جوانی میں نکاح کن سے کیا تھا اور روما کتنے دی حضرت قدیجہ کی تب اعتراض نہیں کرتے کہ بڑی سے نکاح کر لیا یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ جوان سے نکاح کر لیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کسی بھی نکاح کا ارادہ اگر شہوت تو پورا کرنا ہوتا تو پہلا نکاح کس سے کرتے کماری عورت سے کرتے کی نہیں کرتے جوان لڑکی سے کرتے کماری سے کرتے پر آپ کا وہ مقصد ہی نہیں تھا آپ کا مقصد تھا ہر قبیلے کے اندر دین کو پہنچانا ابو بکر صدیق سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانا اور آپ کو وہ نکاح کا پیغام پہنچایا گیا تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے پچاس سال نبوت کا تقریباً گیارہنہ سال اسٹارٹ ہوا تھا آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا اور نوے سال کے اندر آپ کی کیا ہوئی بیدائی ہوئی کیا ہوئی بیدائی ہوئی تو ابھی تک میں نے جو باتیں آج آپ کے سامنے رکھی میں نے کس سال کی عمر سے شروع کی باتیں پچاس سال کی عمر مہینہ شوال کا مہینہ آپ طائف کے سفر پر گئے طائف پر ساتھ نے کس کو لیا زید بن عرصہ کو کون سے قبیلے کو دعوت دینے گئے قبیلے سقیب کو سب سے پہلے تین سرداروں کے ساتھ نے دین رکھا ان کا نام عبدیاء علیل مسعود اور حبیب تینوں نے کیا کیا اگر واپس جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا آپ کے پیچھے کڑکوں کو لگا دیا پتھر مارے پہنوں سے خون دے کر کہاں آ گیا اور اللہ کے نسطن نے اس کی سجیس کی کتاب میں کہاں پر ہے یہ حوالہ صحیح بخاری عدیس نمبر 3231 جب فرشتے نے کہا کہ میں نے پیس دوں تو اللہ کی نبی نے کیا کہا میں کیا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایمان نالاتے ہیں نالا ان کی نسطن میں ایمان پیدا کر دے اور اس تعالیٰ کے واقعے سے ہمیں کیا سمجھنا یا فائدہ کیا ملا ہاں سرداروں کو دعوت دینا چاہیے اللہ کے نبی کا صبر اللہ کے نبی کی دعا بتا چلی اس کے آج نے بتایا عداس کا واقعہ ضحیف ہے اس کے آج جب واپس لوٹنے لگے تو کس مقام پر قرآن پڑھ رہے تھے اور وہاں پر کس نے سنا تھا کہاں میرے گا قرآن میں یہ واقعہ ماشاءاللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اسلام کیوں دیا تھا مقصد کیا تھا آپ کو سکون دینا سفر کے مقصد کو پورا کرنا اور آپ کو سکون دینا ماشاءاللہ اس کے بعد جب مکہ آنے کے پہلے آپ نے کیا تلاش کیا تھا جوار سپورٹ تلاش کیا تھا سپورٹ کے لئے تین لوگوں کو آپ نے کہا تھا پہلا شخص اخنف بن شریک دوسرا شخص اور تیسرا مطامین عدی نے کیا کیا تھا قبول کر لیا آپ کی مدد کیا آپ کا سپورٹ کیا اور آپ سسم ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے مطامین عدی کیا آپ بہت عزت کیا کرتے تھے بہت عزت کیا کرتے تھے اس کا ابو بکر صدیق نے کس کا سپورٹ لیا تھا پر ابن الدگنہ نے جب کہا کہ تمہیں دھیرے پڑنا پڑے گا عبادت سے باز آ جاؤ تو انہوں نے کیا کہا تمہارا سپورٹ کون اللہ اور اس کے رسول پھر زلقات کے مہینے میں اللہ کی نبی نے کن قبیلوں کو دعوت دی مشہور قبیلے میں نے بتا ہے ویسے تو بہت سارے قبیلے تین قبیلوں کے نام بنو قلب بنو حنیفہ اور بنو آمیر اور اس کے بعد اسی دور کے اندر دو مشہور لوگوں نے اسلام قبول کیا ابو ذر غفاری ہے اور تفیل بن عمر الدوسی اس سے پتا چلا کہ اسلام و مکہ سے بہار جانے لگا ہے اور تفیل کے واقعے کو میں نے بتایا کیا بتایا مکہ والا نے ان سے کیا کہا تھا کانوں میں روح لگا لیجئے پھر آئے آپ کعبہ کے اندر دیکھا اللہ کا کلام جب سنا دماغ میں آیا فوراں کیا کر لیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کے سننے میں بھی تاثیر ہے سمجھ میں آرہا ہے آپ کو قرآن کے سننے میں بھی میں نے ایک بتایا تھی سورت آپ کو کسی کے نام بتایا تھا کاری کا سنا کسی نے کیا نام تھا ان کا ادریس ابکر سورے کیسا لگا آپ کو اکیلے میں سننے سورت اللہ ابر ایسا لگتا ہے سیدھے دل میں اتر جاتی ہے عربی نئی بھی سمن میں آئے گی تو بھی ایسا لگے گا دل میں بات اتر رہی اتنا پیارہ لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سننے میں بھی تاثیر دیئے کس میں عجال دیکھ مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کر قرآن پڑ کیا کر قرآن پڑ تو حضرت عثمان کہتے ہیں آپ پر قرآن نازل ہو آپ کے سامنے میں کیسے پڑھوں گا تو آپ نے کہا پڑھ مجھے سننا ہے میرا سننے کا من ہو رہا ہے اللہ کے لئے سم قرآن سنتے سنتے آپ کی آنکھوں ساسو اتنے آتے ہیں کہ پوری داری گلی کیا ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن کے سننے کے اندر تاثیر ہے قرآن کے الفاظ میں تاثیر ہے قرآن کی تلاوت میں تاثیر ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ہر حرف کے اندر تاثیر کو ڈالا ہے اس لئے ہیڈ فون لگا کر گانے سننے کی بجائے اپنے آپ کو قرآن کا عدی بنائیے کس کا عدی بنائیے کیونکہ قرآن وہ چیزے جس میں سکون ہے قرآن وہ چیزیں جس میں اتمنان ہے قرآن وہ چیزیں جس میں عبادت ہے قرآن وہ چیزیں جس میں سواب ہے قرآن وہ چیزیں جس میں راستہ ہے تکلیفوں سے نکلنے کا قرآن وہ چیزیں جو آپ کے ذہن کے سٹریس کو ختم کرتی ہے اس لئے ایک مومن کو قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کی عادت بنانا چاہیے سنیں گے قرآن آپ لوگ بھی انشاءاللہ اچھے سے اچھے قاری کو تلاش کیجئے اور انشاءاللہ قرآن کی تلاوت سنیے اور آج آخری کی بات میں نے آپ کو بتائی کن کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح اور نکاح کے وقت اللہ کی نبی کی عمر 51 سال یا 50 سال حضرت عائشہ کی عمر اور آپ کے بیدائی کب ہوئی تھی نو سالوں میں نے مختصرا بتایا کہ نکاح کا مقصد کیا تھا آپ کا مقصد اپنی شہوات کو پورا کرنا ہے جوان لڑکے سے شادی کرنا نہیں اگر وہ ہوتا تو آپ سب سے پہلا نکاح کس سے کرتے قوانی لڑکے سے کرتے پر آپ نے پہلے نکاح میں کسی بڑی عورت سے شادی کی تھی اپنے سے پندرہ سال بڑی کسی سال بڑی دوسرا نکاح کن سے کیا تھا حضرت صدہ سے دونوں متعلقاتی دونوں پہلے شہور دو دو ہو چکے تھے اس کے بعد نکاح کیا تھا اس وقت آپ نے قوانی لڑکے سے شادی کی اور آپ کے علاوہ بھی لوگ یہ عمل کرتے تھے عرب کے اندر یہ دستور عام تھا اور ایک بات بیچ میں چھوٹ گئی کہ آپ کے علاوہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سپورٹ مانگا تھا حضرت موسیٰ کن کا سپورٹ مانگا تھا حارون کا جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے